موسیقی 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 کنال کنال موسیقی 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 لیکن انہوں نے انکار کیا منکر ہوئے فرغونیت کی تکبر کیا لہٰذا ہمیں اس کے سوا کوئی اور راستہ ہمارے سامنے نہیں رہا کہ ہم ان کے ساتھ اساتھ کتاب برابر کر دے کیونکہ خدا اند کریم کی طرف سے جواب کو حکومت ملتی ہے تو ایک اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا جب لوگوں کی جان و مال کو خطرہ پڑ گیا تو ہم ہی سیکیورٹی جنسیوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ انسانیت کی زبان نہیں جانتے یہ محبت کی زبان نہیں جانتے یہ افام تفہیم کی زبان نہیں جانتے لہٰذا ان کے خلاف مضبوط سے مضبوط اور موثر کاروائی کرنی ہے لہٰذا حکومت نے ابتدا کی فوج نے اس پہ عمل کیا عوام نے سپورٹ کیا خدا نے ہماری مدد کی اس لیے آج ہم سرخ روح ہوئے اور آج ہمیں کامیابی ملی عزیز ساتھیوں اس موقع پہ صرف میں سارے پاکستان کو ایک خوشخبری اس حوالے سے سناؤں گا کہ رہی یہ بات کہ کبھی کبار واقع ہو جاتے ہیں منگاورا میں ایک دشتگردی کا واقع ہوا تو لوگ ہم سے سوال کرنے لگے کہ کیا پھر سے دشتگر مضبوط ہونے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے دشتگرد ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں کہیں بھی خودکش دماکہ کر سکتے ہیں وہ لاہور میں کیا انہوں نے نہیں کیا کیا اسلام آباد میں نہیں کیا کیا جیوچکو پہ وہ نہیں گئے لہٰذا کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ اس قسم کے واقعات کا ہونا انہونی بات نہیں ہے ارادے ہمارے پختہ ہیں چاہے وہ لاکس قسم کے دماکے کرے خودکش دماکے کرے ہم جان کا نظرانہ پیش کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کا کڑا کمہ کر کے رکھیں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے آج پولیس کو آپ جس انداز میں دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پولیس کی وہ وقت نہیں رہی تھی لوگوں کے دلوں میں ان کا وہ احترام نہیں رہا تھا لیکن آج خدا کے فضل کرم سے پولیس نے جو ٹریننگ لی انہوں نے جو یہاں پہ تربیت حاصل کی آج وہ خودکش کو گرے لگا کے خود اپنے آپ کو اڑاتا ہے لیکن لوگوں کو محفوظ کرتا ہے لہٰذا ہم پولیس کی ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور اسی ٹریننگ دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں اب عدالتی نظام کے حوالے سے چونکہ دشتگردوں کو پکڑے گیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ عدالتی نظام پہلے کی نظبت کافی مضبوط ہو چکا ہے عدالت پہلے کی نظبت کافی ازاد ہے وہ بڑی ہمت سے کام لے رہے ہیں لہٰذا جن دشتگردوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے سکولوں کو اڑایا ہے لوگوں کو زبا کیا ہے وہ ایک سکنڈ کے لیے بھی رحم کے محتاج نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ازاد ہیں بڑی مانداری سے فیصلہ کریں گے اور عوام کی جذبات اور خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے پانسی سے کم ان کو کوئی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے ان کو پانسی کی سزا ہونی چاہیے